کالن آخر کہ ہمارے یہاں کے علا دھکاری اور ہماری سرکاریں ان واتوں کو بڑی نظر انداز کرتی ہے اور میں نے یہاں تک کہوں کہ ہمارچال پردیش ہی نہیں بھارت وز کے اندر نسولک اور انیوارہ شخصہ کی وات کی جاتی ہے لیکن یہ زمینی حقیقت دیکھا جائے جب یہ اب ساتھی نے کہا ہمارے ہمارے ہمارچال پردیش کے اندر دس ہزار ساتھو اٹھائیس پرائیمری پراتھک بیدیالیاں ہیں جن میں ایڈ پریجنٹ دو ہزار تیپتیس ایک آدھیاپک کے سہارے چلے ہیں اس کے ساتھ ہی میں بات کروں یہ جو کتابیں ہمارے نسولکی بات کرتے ہیں میں نے ان کتابوں کے لیے ہمارے ہمارچال پردیش کے گورنر صاحب آچارہ دیو رکھ جی ان کے سانتے میں اس بات کو لے گیا آپ کا پرشن اچھا ہو ان کے سانتے میں اس بات کو لے گیا کیونکہ بولنے کو تو کتابیں بیدیالیاں کے اندر نسولک ملتی ہیں لیکن وہ کتابیں ہمارچال پردیش کے اندر اکسوپ اور نومبر کے مہنے میں نہیں ملا کرتی تھی جس کے لیے جیلہ براستور کی طرف سے میں نے ایک آبیابکوں کی مدد پردانوں کی جو ہمارے ایسی ایم سیز کے پردان ہوتے ہیں ایک ٹیم بنائی تھی ان کے ماتیم سے ہمارچال پردیش کی سرکار ہمارچال پردیش کے گورنر صاحب اور یہاں تک میں تھوڑی سے آپ سے بات سیر کر رہا ہوں کہ یہ برا بھی لگے گا انہیں تا ہمارے عدھکاری بھی کہا کہ آپ روپا خیار کرتے ہیں ہمیں بو رہا ہوں گورنر صاحب نے میرے کو لکھت میں یہ کہہ دیا آج کتابیں ہمارچال پردیش کے اندر تین سالوں سے لگتار مل رہی ہیں لیکن انہیں کہا کہ وویسیہ کے لیے آپ وارتالاب یا پترہ چار اپنی سرکاروں یا بیباگوں سے کریں یہ میرے کاریک سہتر میں نہیں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سارا ویشے جو ہے منتری جی کے دھیان میں آ گیا ہے اب جو چودری صاحب بہت ہی آپ نے جو ویسٹری کے ایک جانکاری جو یہاں پہ دی ہے اور پرشن بھی پوچھا ہے اب جو ہمارے انتظار کی گھڑیاں ہیں وہ زیادہ لمبی نہیں رہے گی جو کاریکرم کا مکھے ادیشے تھا ماننے اپمک منتری دلی منیس سودیا جی شکشہ کے اوپر جو ہمارے چل پردیش میں کیا ہونا چاہیے ہم نے بہت سفل پریاس کیا کہ بہت سے پرشنوں کے بعد ہم نے جو آٹھ دس پرشن چھانٹے وہ سارے مددوں کو کور کر لے اب میں سمان کے ساتھ بڑے اگرہ کے ساتھ میں نمبر نبیپن کرتا ہوں ماننے اپمونیس سودیا جی کی کردب دھونی کے ساتھ ان کا آپ سواگت کیجئے اور ان کو سننے کے لئے جو آپ کا سمئے تھا وہ پورا ہو چکا ہے بہت بہت دنیواد منچ پر آسین ہمارے سینئر پارٹی کے لیڈرز کولونت بھائی آئی جی بھنداری صاحب گورو بھائی پارٹی کے انپدادیکاری گھن ہیماچل کے شملا کے اور ہیماچل کے ابھی میں دیکھ رہا تھا دور دراج کے شتروں سے آئے میں کہوں گا شکشک پریمیوں شکشہ پریمیوں اور شکشہ کے لئے چنتت ناغریک ابیباوک ماتا پتا جو بھی میں کہوں پر سچ میں آج لگ رہا ہے کی دیش میں آم آدمی پارٹی بنانا سفل ہو گیا یقین مانیے دوزار بارے میں جب آم آدمی پارٹی بنائی تھی من تو تھا کی امانداری سے کام کریں گے اور راجنیتی میں شکشہ پہ کام کریں گے اور میں دوزار تیرہ میں جب سرکار میں آیا تو بار بار میں دلی میں کہتا رہا اس بات کو کی اس دیش میں ایک دن چناو سے پہلے شکشہ پہ چرچہ ہونی چاہیے لیکن آج ہو رہی ہے بہت امپورٹنٹ دن ہے جیسا گورو بھائی نے کہا یہ سامانے چرچہ لگ سکتی ہے دھائی سو تین سو لوگ یہاں دو سو لوگوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں دھائی سو لوگ تین سو لوگ قریب کھڑے ہیں یہاں کل ملا کے یہ سامانے چرچہ لگ سکتی ہے ایک پارٹی کی یا کسی ایک نیتہ کی لیکن یقین مانیے آنے والے سمیں میں اس بیٹھک کو اور اس جیسی بیٹھکوں کو دیش کے اتحاس کے روپ میں یاد کیا جائے گا یہ سامانے گھٹنا نہیں ہے کہ جس راجے میں چناو ہونے والے ہیں راجنے تک پارٹیاں تو آئیں گی کانگریس کے لوگ بھی آئیں گے بی جے پی کے بھی آئیں گے ہم آمادنی پارٹی سے ہیں ہم بھی آئیں گے لیکن جنتہ بہت سنجیدگی سے ایجوکیشن پر بات کرنے لگے ایس لیے بدلاو یہ ہے پہلا اور بڑا بدلاو تو یہ ہے کہ نیتہ ایجوکیشن پر بات کرنے لگے لیکن اس سے بڑا بدلاو یہ ہے کہ جنتہ ایجوکیشن پر سنجیدگی سے بات کرنے لگے اس لیے آج کی اس گھٹنا کو میں اس روپ میں نہیں دیکھتا کہ میں دلی سے آکے یہاں ایجوکیشن پر آکے بات کر رہا ہوں بلکہ میں اس روپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہیماچل کے دور دراز کے شتروں سے آکے لوگ ایجوکیشن پر بات کر رہے ہیں اور یہ ہیماچل تو چھوڑ دیجئے مجھے لگتا ہے دیش کے اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہوگا ابھی بہت سارے یہاں ساتھیوں نے بہت سینئر سینئر ساتھیوں نے جنہوں نے اپنا پورا جیون ایجوکیشن کو دیا ہے ایسے کئی لوگوں نے اپنی بات رکھی یہاں پر نشید روپ سے آپ بہت سارے ایسی میٹنگز میں گئے ہوں گے جہاں ایجوکیشن پر بات ہوتی ہوگی لیکن چناؤ سے پہلے کوئی پارٹی ووٹ مانگنے کے لیے آئے اور کہے کہ ہم کو ایجوکیشن کے نام پر ووٹ دے دو اور وہاں آپ اس سے بات کریں وہ ایجوکیشن میں کیا کروگے یہ بتاؤ یہ دیش کے اتحاس میں پہلی بار گھٹنا گھٹ رہی ہے تو میں اس کے لیے سب سے پہلے ہمچل کے تمام لوگوں کو بڑھائی دیتا ہوں ہمچل کے جاگروک سنجیدہ ساتھیوں کو بڑھائی دیتا ہوں کہ آپ سب نے اس میٹنگ میں آکے اس مددے کو سفل بنایا ہے جس مددے سے آج تک ساری راجنیتک پارٹیاں کنی کاٹ کے بھاگتی رہی ہیں بچ کے بھاگتی رہی ہیں اور آج عربند کےجریوال موڈل آف گورننس کے تہت بہت ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایجوکیشن پہ بات کرنے کے لیے اپس تھے تھوڑا اور جو آپ نے دس پارے ساتھیوں نے اپنی بات یہاں رکھی اور عمر بھائی نا عمر سنگھ جی نے رکھی تمام شکشک نے رکھی ابھیباوک نے رکھی پرنسپلز جنہوں نے پورا جیون اپنا دیا ان لوگوں نے اپنی بات رکھی اس عکشا کو لے کے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کھل کے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کھل کے ہیماچل میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایجوکیشن کا بیڑا گر کر رکھا ہے اور جب کوئی پارٹی جب کوئی سرکار ایجوکیشن کا بیڑا گر کرے تو یہ مت مانی ہے کہ پردیش کا بیڑا گر کر رکھا ہے ایجوکیشن کا بیڑا گر کر رکھا ہے آپ کے اور ہمارے پریوار کے بھوشہ کا بیڑا گرک کا رکھا ہے انہوں نے اس کو اس روپ میں دیکھئے جو تشویر آپ لوگوں نے یہاں رکھی بہت سارا ڈیٹا یوہ ساتھیوں سے لے کے ورشت پرنسپل سے لے کے ایکٹیویسٹ کے روپ میں آپ سب نے رکھی یہ تشویر ہمارے اور آپ کے بچوں کے بھوشہ کی ہے وہ جو زمین رجنیش بھائی رجنیش بھائی نے بولی کہ جو زمین بک گئی وہ زمین کسی اسکول کی نہیں بکی ہے آپ کے اور ہمارے بچوں کے بھوشہ کے نیچے سے کھینچ کے بیچتی گئی ہے اسی زمین پہ میرے اور آپ کے بچوں کا بھوشہ لکھا جانا تھا وہ نکال کے بیچتی گئی ہے تو بی جے پی والوں نے پوری ایڈوکیشن کا بیڑا گرک کا رکھا ہے اور کہ وہ ہمارے چل میں نہیں پورے دیش میں بیڑا گرک کا رکھا ہے آج آپ سب لوگ جاگروک ہوئے ہیں ایڈوکیشن کو لے کے اس چناؤ سے پہلے ایڈوکیشن کو مددہ بنا رہے ہیں اس سے مجھے بھی بہت امید جگی ہے اس سے ہر اس ابھیباوک کو ہر اس پیرنٹ کو امید جگی ہوگی کہ کم سے کم چناؤ میں راجنیتی میں شکشا کی بات تو ہونے لگی آج میں ابھی آپ سب لوگوں کی جو باتیں ہو رہی تھیں اس کو بہت دھیان سے میں نے نوٹ بھی کیا پوری بات کو میں سن رہا تھا کہ کس طرح سے یہاں ایڈوکیشن پہ آپ نے ایک ایک کر کے ڈیٹا تک رکھا جاگروک لوگ یہاں پہ آئے ہیں ابھیباوک concern لوگ آئے ہیں کہتے ہیں کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو کسی سماج کو اگر برباد کرنا ہو تو وہاں کے اسکول بند کروا دیجئے اور کسی قوم کو کسی سماج کو آباد کرنا ہو تو وہاں پہ نئے اسکول کھلواتے چلے جائے آباد ہو جائے گا ہیماچل کے ساتھ بھارتی و جنتہ پارٹی کیا کر رہی ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا بلکہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ لگاتار اسکول بند کرائے جا رہے ہیں گورنمنٹ اسکولوں کو لگاتار بند کیا جا رہا ہے اور مہنگے مہنگے پرائیویٹ اسکولوں کو تھال سجا کے جگہ دی جا رہے ہیں کہ آئیے مہنگے مہنگے اسکول کھولیے تاکہ عام آدمی کے بچے پڑھنا سکے انپڑھ رہ جائیں اور گنے چنے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں دس دس ہزار کی فیس مہینے میں وہ اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھائیں باقی سب کے بچوں کا بھوشت اندکار میں لٹکا رہے ہیں تو اسی لئے کہا کہ اگر کسی قوم کو کسی سماج کو برباد کرنا ہو تو اسکول بند کرا دو اور ہیماچل میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کی پوری تیاری کی ہوئی ہے ایک طرف بی جے پی ہے اور دیکھیں تو اس میں کبھی شامل ہے ایک طرف بی جے پی کانگریس ہیں کہ انہوں نے کتنے چالیس سال کے آپ نے ذکر کیا پچھلے چالیس سال میں پچاس سال میں ہیماچل کی ایڈوکیشن کو جو دیا ہے وہ آپ نے ہاں بیان کیا بھی اور ایک طرف میں دلی سے آ رہا ہوں جہاں اربین کیجریوال جی کو کیول پانچ سال ملے سرکار چلانے کے لیے پہلے دور میں اور پانچ سال کے اندر اندر سرکاری اسکول پرائیویٹ اسکولوں سے اچھے ہو گئے یہ اربین کیجریوال جی نے کرتا ہے میں دلی کا شکشہ منتری بھی ہوں اور دلی کا ویت منتری بھی ہوں دلی کے ویت منتری کے روپ میں جب پہلا بجٹ بنانے کے لیے میں شکشہ منتری جی سے بات مکھے منتری جی سے بات کرنے گیا کی بطور مکھے منتری آپ ویت منتری کو کیا نردیش دیتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی اچھی لائن کہی اور وہ آج مجھے لگتا ہے ہیماچل کی راجنیتی کے لیے بہت ضروری ہے اربین کیجریوال جی مکھے منتری کے روپ میں منیش سوڑلی آپ نے ویت منتری کو کہتے ہیں کہ پیسے کی کمی تو رہتی ہے اور جب ہم سرکار میں آئے تو دلی میں بھی پیسے کی بہت کمی تھی لون تھا دلی کے اوپر بھی میں نے کہا جی کیا کریں پرائیٹیز کیا دینی ہے تو ان کا کوٹ ان کوٹ میں شب بنا رہا ہوں بولے ویسے تو بھگوان پہ بھروسہ رکھو امانداری رکھو پیسے کی کبھی کمی پڑے گی نہیں لیکن پھر بھی اگر اسکول بنانے میں اور پل بنانے میں کسی ایک کو چننا ہو تو پہلے اسکول بنوا دینا بچے پڑھ لک گئے تو پل اپنے آپ بنوا لیں گے انہوں نے کہا کہ اسکول بنانے میں اور پل بنانے میں اگر کسی ایک کو چننا ہو تو پہلے اسکول بنوا دینا بچے پڑھ لک جائیں گے تو پل تو اپنے آپ بنوا لیں گے اور آج اوپر والے کی کرپہ ہے بھگوان کی کرپہ ہے نیک نیتی سے امانداری سے سات سال ہو گئے کام کرتے ہوئے نہ اسکول بنانے کے لئے پیسہ کم پڑا اور نہ پل بنوانے کے لئے پیسہ کم پڑا دلی میں پل بھی خوب بنے اور اسکول بھی خوب بنے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی دلی میں کیوں کیونکہ نیک نیتی سے کام ہوا کیونکہ ایمانداری سے کام ہوا مدے میل میں کمیشن کھانے کے لئے ارادے سے اسکول کا کام نہیں کیا انفیسٹیکچر ایک ایک کمرے میں بنوانے میں ٹھیکے دار سے پیسہ کھانے کے لئے اور منتری اور ملے کے رشتہ داروں کو اسکول کی زمین دان کرنے اور ان کو ٹھیکے دلوانے کے لیے کام نہیں کیا اس لیے کام کیا کہ دلی کے ایک ایک بچے کو شاندار ایڈوکیشن مل جائے مکہ منتری جی کے نردیش پہ اور ان کے مارک درشن میں دلی آج ابھی کسی بہن نے مجھے بولا کہ بجٹ بہت کم ہے دلی آج دیش کا ایک ماتر ایسا راجہ ہے جو پچھلے سات سال سے ہر سال اپنے ٹوٹل بجٹ کا پچیس پرسنٹ ایڈوکیشن پہ کھرچ کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس میں دونوں کو چنوٹی دکھے کہتا ہوں کہ ان کا ایک راجہ ستر سال سے پچھتر سال سے اس دیش میں سرکاروں میں ہیں ہیماچل میں بھی لگاتار سرکاروں میں ہیں کوئی ایک ٹرم کوئی ایک راجہ ایسا بتا دیجے جہاں تم نے ایڈوکیشن پہ پچیس پرسنٹ کھرچ کرنے کا فیصلہ لیا ہو اس کے لئے کلیجہ چاہیے اس کے ہمارے اپنے گھروں میں بھی ہوتا ہے نا بچہ کہتا ہے جی میرے کو پڑھنا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا پڑھتو لیں گے لیکن ایسا کرتے ہیں ایک نئی کار آئیے وہ لے لیں کبھی من کرتا ہے واجو کا کھیت بکرائے وہ لے لیں کبھی من کرتا ہے پیوار بڑھ رہا ہے ایک کمرہ بنوا لیں اس وقت ان کار خریدنے نیا کمرہ بنوانے چھجے کو آگے بڑھوانے نیا کھیت خریدنے اس فیصلے کو کنارے کر کے یہ فیصلہ لینے کی نئی پہلے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے دماغ چاہیے اور دل چاہیے آج ارون کیجریوال جی کی سرکار دل اور دماغ سے کام کر رہی ہے اس لیے ایڈیوکیشن کو پریارٹی دے رہی ہے پچیس پرسنٹ پیسہ بجٹ پہ ہر سال اپنے ٹوٹل بجٹ کا ایڈیوکیشن پہ کھرچ کر رہی ہے اس پچیس پرسنٹ پیسے سے آج دلی میں شانداری ریمانداری سے کام کیا دلی کے اسکول کی فیصلیٹیز شاندار ہو گئی ہیں آپ نے ابھی ذکر کیا ٹوائلٹ تک نہیں ہے اسکولوں میں یہاں پہ ہیماچل پردیش میں بہت سارے اسکول ایسے ہیں سرکاری جہاں ٹوائلٹ تک نہیں ہے شرم آنی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ اتنے سال راجوں میں سرکاریں چلا چلا کے ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کسی ٹیچر کو یار سات آٹھ گھنٹے کے لیے اسکول بلا ہوگے کسی بچے کو سات آٹھ گھنٹے کے لیے پڑھنے کے لیے اسکول بلا ہوگے اور ایک ٹوائلٹ تک نہیں بنوا پا رہے ہو بڑا سوچتا ابھیان چلا رکھا ہے ایک بچہ سات آٹھ گھنٹے کے لیے چھے گھنٹے کے لیے پڑھنے اسکول میں آئے گا اور آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کہ آپ اس کو ٹوائلٹ تک بنا کے دے دو ایک ٹیچر کو مہلا ٹیچر کو آپ اسکول میں بولاتے ہو پڑھانے کے لیے چھے گھنٹے کے لیے آپ ٹوائلٹ تک نہیں بنا کے دے سکتے ان کو کیا کرو گے یار کیا بیزن لے کے چل رہے ہو کیا لیڈرشپ لے کے چل رہے ہو تو ایک ایک بیلڈنگ کی اسکول اچھی کی آج دلی کے سرکاری سکول دلی کے پرائیویٹ اسکولوں کو ٹک کر دے رہے ہیں اور صرف اسکولوں صرف اسکولوں کو ٹوائل سٹار بنانے سے ایجوکیشن نہیں آگے بڑھتی ہے بھائیو بہنوں دلی کے سرکاری اسکولوں کے ٹیچر سے سی ایم صاحب نے خود پرینسپل سے پوچھا بتائیے کیا چاہیے پرینسپل نے بہت ساری چیزیں بتائیں سارا کیا اور اس کے بعد سنگاپور فن لینڈ آسٹریلیا یہاں پہ کیمبرج بھیجا ہارورڈ پڑھنے کے لیے بھیجا امریکہ کی کئی اور کالیج ڈنورسٹیز میں بھیجا اپنے ٹیچرز کو وہاں پہ پڑھنے کے لیے بھیجا ٹریننگ دلانے کے لیے بھیجا پرینسپلز کو آئی ایم میں دلی کے سارے سرکاری اسکول کے پرینسپلز کو آئی ایم احمد آباد اور آئی ایم لخنو اور آئی ایندور میں ٹریننگ دلوائی ایک ایک پرینسپل کو دلائی تو اس کے بعد وہاں کا واتحان بدلا اور آج اتنا بدلا کہ جن سرکاری اسکولوں میں کبھی اسی پرسنٹ ریزلٹ آتا تھا روتے پیٹھتے آج ہنڈیڈ پرسنٹ ریزلٹ آتا ہے جن سرکاری اسکولوں سے کوئی بچے کو کلرک بنانے کو تیار نہیں ہوتا تھا آج میں ایسے سیمپل سا ایکزامپل لے کے بتا دیتا ہوں ابھی میں پیچھے گیا ایک اسکول میں تو وہاں ایک سجن مجھے ملے رونے لگے دیکھ کے سر میرے بچے کی تکستیر بدل دی میں کیا ہوا انہوں نے اپنا پرچے دیا اپنے سبداوں میں انہوں نے بتایا لیکن بتایا کہ جی میں دوارکہ میں جو دوارکہ کے اپارٹمنٹس ہیں انہوں میں سیڑھیوں کے نیچے کھڑا ہو کے پریس کرتا ہوں اور میرا بیٹا بینہ کسی ٹیوشن کے آئی آئی ٹی ممبئی میں ایرانوٹرکل سائنس میں انجیننگ میں ایڈمیشن ہوا ہے اس کی ایک پریس کرنے والے کا بچہ ممبئی آئی ٹی میں جا کے ایرانوٹرکل سائنس انجیننگ میں پڑھ را ہے ڈلی کے ٹیچرز کی بزولت پڑھ رہا ہے اور ان ٹیچرز کو فیشلیٹھی دینے کا کام کیا عبین کے جریوال سرکار میں ان کو ٹریننگ دینے کا کام کیا ان کے لیے بڑی ہے اسکول بنا کے دینے کا کام کیا عبین کے دینے سرکار دنے پر پری دیو weeks買ان不會 شکشک کھڑا کرتا ہے شکشا کو لیکن شکشا شکشک شکشا دے سکے اس کے لیے اسکو اسکو اسکول بنا کے دو وہ سرکار کا کام ہے اور شکشہ کی سکول میں دو یہ سرکار کا کام ہے اس پہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح سے فیل ہے یہ آپ لوگوں نے ہاں پہ بتایا بھی تھوڑے دیر پہلے پوری طرح سے جتنی محنت ہو سکتی تھی کری آج سکول بہت شاندار ہو گئے اور صرف اس پہ نہیں رکے جب ریجلٹ اچھے آنے لگے ہمارے ایک سکول سے میں سیمپل بتا رہا ہوں سرکاری سکول میں ایک ہمارے سکول میں اسی لڑکیاں پڑھتی ہیں اسی میں سے تیتیس ل� لڑکیوں نے نیٹ کلاسیفائی کیا نیٹ کلاس کیا پچھلے سال کئی سکول ایسے ہیں جہاں بنا کسی ہمارے گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کوٹا میں اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے جے ہی نیٹ کی ٹریننگ کے لیے لیکن اس کے باوجود اسی میں سے بتیس تیتیس لڑکیاں نیٹ کلاس کر رہی ہیں ایک سکول سے اور کئی سکول ایسے ہیں جہاں سے پانچ پانچ بچے اس بار جے ہی کلاس کر کے گئے ہیں ہر سال کئی سکول ایسے ہیں پانچ پانچ ساتھ ساتھ دس دس بچے جے ہی کا ایکزام کر کے بڑی ہاں انجننگ کالیجز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور کمال سرکاری سکولوں سے یہ بڑی چیز ہوئی ہے صرف یہی نہیں رکھے جب ریزلٹ اچھے آنے لگے سکول شاندار ہو گئے واتا ویان اچھا ہو گیا تو ارون کیجریوال جی نے مجھے کہا ہم کو نا اپنے بچوں کو اچھا انسان بھی تو بنانا ہے تاکہ وہ اپنے ماباپ سے لے کے دیش کی اجت کریں سماج کی اجت کریں بڑوں کی اجت کریں اچھا ناغرک بن کے رہیں خوش رہیں دکھ ہی نہ رہیں تناو میں نہ رہیں فیسٹیشن میں نہ جیئیں اس کے لیے پھر وہاں پہ ہیپنیس کریکلم شروع کیا گیا انترپنیرشپ کریکلم شروع کیا گیا دیش بھکتی پاٹیکلم شروع کیا گیا آج ابھی کسی نے آپ نے پوچھا کہ بھئی نوکریاں آج دلی کے سرکاری سکولوں میں ہر بچے کو ہم کہہ رہے ہیں اور بچہ بڑے گرب کے ساتھ کہتا ہے کہ میں پڑھوں گا نوکری اچھی ملی تو نوکری کروں گا اور ضروری کینے والا بنو میں نوکری دینے والا بنو کیا گیا کیونکہ اگر سارے سرکاری سکولوں سے سارے ڈھونڈے والے ہیں Divli کے سکولوں سے ہم نوکری دینے والے نکال رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے سیڈ مانیں دے کے کچھ کچھ ان کو کہا آپ نا بیزنس شروع کرو بسم پلسٹر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا گریب سے گریب پریواروں کے آنے والے بچوں کو سرکار نے سحیوگ دیا تھوڑی سی ٹریننگ دی تھوڑی سی سیڈ منی دی دس دس ہزار روپے چار چار پانچ پانچ بچوں نے سرکار سے لے کے خرچ کیے اور آج دو دو تین تین لاکھ روپے کمانا شروع کر دیا آرام سے اور ایسے ایسے آئیڈیاز لے کے آئے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کیونکہ بچوں گریب کا ہو یا امیر کا بچے میں آئیڈیاز کی کمی نہیں رہتی ہے اس کو بس پیٹ کرنے والی اور اس کو سمرتن دینے والی سرکار چاہیے ایک لڑکے نے آکے ہم کہا سر میں نا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹیرز پر چڑھتے ہیں نا سیڈیوں پر اس سے آدمی جب پیر رکھتا ہے تو پریسر کریٹ ہوتا ہے اس پریسر کو کلٹیویٹ کر کے اس پریسر کو ٹیم کر کے میں اس کو انرجی میں بجلی میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں سوچو بچہ کیا سوچ رہا ہے ہم نے اس کو ایک بہت بڑی کمپنی سے ملوایا ابھی ہم کمرشل آئیزیسن کی بات ہو جائے گی میں اس لئے نام نہیں لے رہا لیکن آج وہ بچہ ہمارے سرکاری سکول میں جھگی میں رہنے والا بچہ ممبئی کے ایک بہت بڑی کمپنی کے بورڈ اور ڈیریکٹریٹ کے سامنے اپنے آئیڈیا کو لے کے پریسنٹیشن دے رہا ہے جھگی میں رہنے والا بچہ تو یہ کھڑا کرنا پڑے گا اس کے بینہ ہو نہیں سکتا ہم جتنی باتیں کر لیں جتنا وہ کر لیں اگر بھوشے کہیں ہے تو اسکولوں میں ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے سماج کا دیش کا پریوار کا بھوشے اگر کہیں سے سمر سکتا ہے تو اسکولوں سے سدھر سکتا ہے کہیں اور نہیں ہو سکتا ہمچل میں بدحال ہے استطی اور اس کے لئے سیدھے سیدھے یہاں کی راجنیتک پارٹیاں ذمہ دار ہیں اور میں باقی پرانی بات نہیں کرتا کس نے کیا کیا پچھلے پانچ سال سے جو سرکار ہے میں اس پہ لانت بھیجتا ہوں کہ اس نے ہمچل کی ایڈکیشن کے لئے کچھ نہیں کیا یہاں پہ اس کو برباد کرنے کے لئے میں ابھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا آپ لوگ مجھے بتا رہے تھے کچھ اور لوگوں نے بھی دیا کہ ہمچل میں بھارتی ہے جنت کیونکہ پتکار ہیں کئی یہاں پہ لائف بھی جا رہا ہے لائف بھی جا رہا ہے لائف بھی جا رہا ہے دیکھ رہے ہوں گے بی جے پی کے کارکرتاں بھی بیٹھے ہوں گے میں بی جے پی کے کارکرتاں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ سوچئے اپنے بچوں کے شکل کی طرف دیکھئے اپنے پریوار میں اپنے بچوں کا چہرہ دیکھئے اور سوچئے آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کیا دیا ہے میں بتاتا ہوں بی جے پی والوں کہ آپ کی بی جے پی نے آپ کے بچوں کو کیا دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے سیکڑوں اسکول پچھلے پانچ سال میں ہمچل پردیش میں بند کر دیئے ہیں یہ دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکاری اسکولوں کی حالت اتنی بدحال کر دی ہے کہ دو ہزار پندرے میں یہاں پہ دس لاکھ بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے اور آج ہمچل پردیش کے سرکاری اسکولوں میں آٹھ لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی دور دراج کے ایسے اس علاقوں میں پڑھ رہے ہیں آپ نے خود بتایا بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو دو لاکھ بچے ایک طرف دلی ہے جہاں پہ سرکاری اسکولوں میں بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولوں سے چھوڑ کے چار لاکھ بچے سرکاری اسکولوں میں آگئے اور یہاں دو لاکھ بچے پچھلے کچھ سال میں نکل کے چلے گئے یہ دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمچل پردیش کے لوگوں کو ہمچل پردیش کی جنتہ کو ہمچل پردیش کے پیرنٹس کو دو ہزار اسکول ایسے ہیں جہاں پہ کیول ایک ٹیچر ہے ساڑھے چھہ ہزار اسکول ایسے ہیں جہاں پہ کیول دو ٹیچر ہیں آپ نے ابھی ذکر کیا پانچ پانچ سال پانچ پانچ کلاسز ہیں ون ٹو ٹری فور فائیو اگر نرسری کے جی نہیں ہے تب بھی پانچ پانچ کلاسز کو ایک ٹیچر دو ٹیچر پڑھائیں گے یا ان کے بھوشے کو برباد کریں گے ہیٹس آف ٹو دوز ٹیچرز جو ان پرستیتیوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ جی ہم اسکول چلا رہے ہیں ہم عمت کر رہے ہیں میں انہوں ٹیچرز کے جذبے کو سلام کرتا ہوں ان کے اندر کے اس کو کرتا ہوں لیکن لانت بھیجتا ہوں سرکار پہ جہاں ساڑھے چھہ ہزار اسکول ساڑھے آٹھ ہزار اسکول ایسے ہیں جہاں پہ ایک یا دو ٹیچرز ہیں آٹھ ہزار کروڑ کا بجٹ ہے اور اس سے کر کیا رہی ہے پرائیوٹ سکول بڑھ رہے ہیں گورنمنٹ سکول کم ہو رہے ہیں اس آٹھ ہزار کروڑ کے بجٹ میں سے کہاں جا رہا ہے آپ سب خود دیکھ لیجئے سیتالیس پرسنٹ کالیجز میں پرنسپلز نہیں ہیں اور میں دلی میں بیٹھ کے جب گھر میں اخبار کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے دلی میں آنے والے اخبار کے فرنٹ پیج پہ ہمانچل پردیش کے مکھ منتری ایک پرائیوٹ کالیج کا استحار میں فوٹو دیتے ہوئے نظر آتے ان کے اپنے کالیجز میں پرنسپل نہیں ہے سیتالیس پرسنٹ کالیجز میں یہ دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے سی ایم صاحب کی اپنی کونسٹینسی کا اپنے حال بتایا وہاں پہ کس طرح سے پرابلم ہو رہی ہے گاؤں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے جگہ پہ پرائیوٹ سکول کھول رہے ہیں اور ہزار ہزار دو دو ہزار روپے کی فیس مجبوری میں لوگوں کو دینی پڑ رہی ہے شہروں میں تو آٹھ آٹھ دس دس ہزار روپے کی مجبوری میں فیس دینی پڑ رہی ہے یہ دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو یہ دیا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کاریکرم کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرتہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور کم سے کم بی جے پی کے نتاوں نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں نئی ایجوکیشن پولیسی لاغو کرتی ہے اور ہیماچل پردیش میں ایک کے بعد ایک سرکاری سکول بند کرتی چلی جاتی ہے یہ یہاں کی چیزیں ہیں جن پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا گوھر کریں ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں ابھی میں راستے میں آ رہا تھا کسی سے بات ہوئی یہاں آنے سے پہلے کہ بھائی کرا جا سکتا ہے اگر سرکار چاہے کمیٹیڈ ہو تو ایجوکیشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جیسے دلی میں کر کے دکھایا تو بی جے پی والے پتہ ہے کیا نیریٹیو کرتے ہیں آپ جب کسی کو جا کے کہو گے تو آپ کو بھی وہی کہیں گے ان کا نپا تولا ہے اوپر سے ان کا ڈائیلوگ آتا ہے یہ ڈائیلوگ بھارنا یہ ڈائیلوگ بھارنا میں بتا رہا ہوں ان کا ڈائیلوگ کیا ہے جب آپ کو گے کی پانچ سال میں اگر کجریوال اسکول ٹھیک کر سکتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اتنے سال میں اسکول ٹھیک نہیں کر پائی تو یہ کہتے ہیں دلی میں تو جی پیسہ ہے ہمانچل کے پاس پیسہ کہاں ہے یہ ان کا ڈائیلوگ بھارنا ڈائیلوگ بھارنا اوپر سے سکرپٹ لکھ کے دیا جاتا ہے اور یہ اور ان کے چمچے اس کو دہرانے لگتے ہیں جب یہ یا ان کے چمچے دہرانے لگتے ہیں تو ان سے دو چیزیں پوچھ لے نا بس کہ بھائی ہم کو یہ بتاؤ کہ آپ کے منتریوں نے ہمانچل پردیش کے منتریوں نے جو یہ زمینے پاسو پاسو بیگا کی کبزہ کے رکھی ہوئی ہیں یہ جو منتریوں کے نے سرکاری اسکولوں کی جو زمینے بیچ بیچ کے کھا گئے اگر ان کو بچا لیا ہوتا تو ہمانچل کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہوتا کی نہیں ہوتا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہمانچل میں تو اسپیشل ایکانومک زون بنایا گیا بدی جیسی جگہ کتنی انڈسٹری لگی دیش بھر کے انڈسٹریز دوڑ دوڑ کے آئے میں پنجاب میں چناؤں لڑ رہا تھا پنجاب کے ویپاریک کی پنجاب کی جنتہ کی سب سے بڑی پیڑا تھی ہمانچل میں ساری انڈسٹری چلی گئی ہمانچل میں انڈسٹری آ گئی اور ہمانچل کا وکاس نہیں ہوا کیوں کیونکہ ہمانچل کی انڈسٹریز سے ہر سال جتنا پیسہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتہ لے کے جاتے ہیں اگر اس کا دس پرسنٹ بھی سرکاری کھ جانے میں آ جائے تو اسکول بنانے کے لئے پیسے کی کمی نہیں ہوگی آج ہمانچل میں آج ہمانچل میں آپ سب جانتے ہیں اور پترکار مطر بھی جانتے ہیں ایک نیتہ نے ابھی اپنے بچے کی شادی کی یہ کہتے ہیں نا پیسہ کہاں سے آئے گا میں بتاتا ہوں پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ کہاں جا رہا ہے ابھی ایک نیتہ نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک منتری نے ہمانچل کے اپنے بیٹے کی شادی کی دلی سے لے کے ہمانچل تک دس بڑے بڑے فائیو سٹار ریسپشن کیے اس نے اور اس نیتہ کا اتحاس آپ اور میں جانتے ہیں راجنیتی میں آنے سے پہلے ایک دو کمرے کے کچھے گھر میں رہتا تھا آج اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ اپنے بچے کی شادی میں دس دس ریسپشن فائیو سٹار میں دے رہا ہے دلی سے لے کے شملا تک یہ کونسا پیسہ ہے یہ وہی پیسہ ہے جس کو ہمانچل کے بچوں کی ایجوکیشن پہ لگنا تھا آج بی جے پی کے منتریوں کے ریسپشن پہ لگ رہا ہے اور پھر جب ہم کہتے ہیں ہمارے لئے سکول بناو اور جب ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کے لئے سکول بناو دلی میں بن سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں بن سکتے تو توتہوں کو رٹا کے کہہ دیتے ہو پیسہ کہاں سے آئے گا ہم کو یہ بتاؤ ریسپشن کے لئے پیسہ کہاں سے آتا ہے دو کمروں کے کچھے گھروں کے مکان میں رہنے والے نیتہ کی اتنی حیثیت بڑھ جاتی ہے راج نیتی میں آتے ہی کہ دس دس فائیو سٹار ریسپشن دینے لگتا ہے وہاں نہیں پوچھتے پیسہ کہاں سے آئے گا جنتہ جب کہتی ہے ہمارے لئے سرکاری سکول میں ٹیچر دے دو تو بولتا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ بات میں نے اس لئے کہی کیونکہ آج سے ہمارے لئے ایجوکیشن پر ڈیبیٹ شروع ہوگی اور ان کی سب سے پہلے ان کے توتہ جو گانا شروع کریں گا وہ یہی ہے سب دلی میں تو آ جاتا ہے ہمارے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا دلی میں تو انڈسٹری بھی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ ہمارے لئے کی انڈسٹری سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا جتنی کی رشت لیتے ہیں اس کا 50% بھی اگر سرکاری کھجانے میں آ جائے تو ہمارے لئے پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا کمی نہیں رہے گی لیکن ایمانداری سے کرنا پڑے گا دوستو ایمانداری سے لانی پڑے گی اس لئے میں آج آپ کے بیچ میں مل روپ سے یہی بات کیا نہ آیا تھا بہت لوگوں نے بہت بات کہی میں اس میں سے ایک ایک کا کیونکہ موٹے طور پر ساری باتوں کو میں نے اپنے جواب میں کور کرنے کی کوشش کی ہے رگوبرج جی نے کہا کہ بھئی پانچ ایک ہی ٹیچر پانچ پانچ کلاس کو پورا پڑھا رہے ہیں ایمپرٹن بات ہے شرمکہ نے چیئے سرکار کو سواتی جی نے بھی کہا کہ بھئی بجٹ کم کیوں ہے میں نے بتایا کہ بجٹ کم کیوں ہے کیونکہ منتریوں کے بیٹوں کے ریسپشن پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسکولوں پر پڑھانے پر پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے اس لئے بجٹ کم ہے اب شیخ جی نے پوچھا ایک سو تریپن سکول میں ایک بھی ایڈمیشن نہیں ہوا کیوں ہوگا بچوں کو اپنے برباد کریں گے بھائی سرکاری سکولوں کو پراثمکتہ نہیں دے گی سرکار تو بیٹھنے والی بیلڈنگ پانی برے حال میں راجیب جی پوچھ رہے تھے بیلڈنگ میں اگر منتری پیسہ کھائے گا تو پھر بیلڈنگ کا ٹھیکے دار اماندار اس کی کیسے بنائے گا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہنا پڑتا ہے کہ کمی رہ گئی تو ٹھوک دوں گا پکڑ کے آپ پرانے ویڈیو دیکھ لیں دوہزار پندرے کے جب دلی کے سرکاری سکولوں میں گھونتا تھا ٹھیکے دار اور انجینئر کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا کہ یہاں کمی رہ گئی نا اسٹائل میں تو بلیک لسٹ کر دوں گا دلی میں کام نہیں کرنے دوں گا اور وہ تب ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ کسی ٹھیکے دار سے نہ میں نہ آروند کے جریوال جی پیسہ نہیں لیتے پیسہ لینے والا نیتا کبھی بھی ٹھیکے دار کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے انجینئر کے آنکھ آنکھ میں ڈال کے نہیں بول سکتا رہی مت ہے تو ہمارچل پردیش کا ایک بھی منطری ٹھیکے دار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دکھا دے وہ کہہ دے گا جی رشوت خاصے لاؤں ممتہ چندل جی نے بتایا پچس پرسنٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارچل کے لوگ تیہ کر لیں کہ اب ہم کو ووٹ شکشا کے نام پہ دینا ہے بہت دے لیا بی جے پی کانگریس کے نام پہ ووٹ آپ دیکھئے گا پانچ سال کے اندر اندر ہمارچل کے ایک ایک سکول کی تصویر بدل کے پرائیویٹ سکول جیسی نہ ہو جائے تو کہنا کےول پانچ سال میں آج ہمارچل کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کےول پانچ سال دے دیجئے آپ نے بی جے پی کو اتنے سال دیئے کانگریس کو اتنے سال دے دیجئے آپ پانچ سال آماردی پارٹی کو دے دیجئے پانچ سال کے اندر اندر ہمارچل کے گاؤں گاؤں تک کے سرکاری کی اسکولوں کی تصویر پرائیویٹ سکولوں سے بہتر نہ ہو تو اگلی بار ووٹ مت دے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ کیول پانچ سال دوسرا پانچ سال مانگنے نہیں آئیں گے اگر ہمارچل کے ایک ایک سکول کی تصویر بدل کے نہیں رکھ دی تو آپ سے تو میں یوگیش بھائی نے بھی اپنی بات رکھی پورا روزگار اندھیرے میں ہیں بھائی وہاں تو پوری کی پوری ایجوکیشن سڑی سرکار کو سرکاری سکول کی زمین اس کو مددہ بنانا پڑے گا اور ہمارچل پردیش کے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مددہ بنائے کیسے ایک مکہ منتری نے اپنے ودایق کے رشتہ داروں کو سکول کی زمین بیچ دی اور اس میں ٹھیکے میں دھاندلی کی ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے رکھی میں آپ کو بہت بہت دھانیواد دیتا ہوں کہ اس دیش کے اتحاس میں ایجوکیشن پہ سمواد چناو سے پہلے کی پراتھ مکتہ آپ نے دی اور اس سب میں اتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پہ آئے اور اتنی سنجیدگی سے ان مددہوں پہ بات کی پوری امید ہے کہ اس بار ہمارچل کی جنتہ ایجوکیشن کے نام پہ ووٹ کرے گی اپنے بچوں کی اور صرف سرکاری سکول نہیں میں پرائیویٹ سکول میں پڑھنے والے پیرنٹ سے بھی بات کہ کے ختم کروں گا کہ دلی میں دو ہی چیزیں تھیں سرکاری سکولوں کی حالت خراب تھی اور پرائیویٹ سکولوں کی فیس بہت خراب تھی ہر سال من مانے طریقے سے فیس بڑھا دیتے تھے 2015 کے بعد پرائیویٹ سکولوں کی فیس بڑھانے پہ ایسا انکش لگایا ایسا انکش لگایا کہ 2016-2017 میں تو اچانک لوگوں کے گھر میں چیک آنے شروع ہوئے بولے کس چیز کے ہیں بولے جی گیارے بارے میں illegal fees بڑھا دیتی وہ واپس کر رہے ہیں ہزاروں ہزاروں لاکھوں پیرنٹس کے گھر دلی میں 2011-12-13 میں بڑھائی گئی illegal fees پرائیویٹ سکولوں سے واپس کروائی اور پھر ان کو illegal طریقے سے پیسہ نہیں بڑھانے دیا آج سات سال ہو گئے کہیں کہیں کوئی سکول جب رونے لگتا ہے جی بلکل پیسہ teachers کی تنخواہ کیلئے نہیں ہے تو اس کا سارا خاتہ کھنگال لیتے ہیں یہ جو تم نے دوسرے سکول کھولے یہ جو اپنے ٹرسٹ کے نام پہ کر لیا یہ جو بیوی بچوں کے نام پہ کر لیا اس کو سب کو حساب میں لاؤ پھر بھی پیسہ چاہیے پھر fees بڑھاؤ اس سے پہلے fees نہیں بڑھانے دیں گے تو یہی ہمچل میں بھی لاگو ہوگا بہت بہت دھنیواد جائے ہند جائے بھارت بھارت ماتا کی بہت ہی جو آنے والے سمیں میں سورن اکشوں میں ہمچل پردیش کے اتحاس میں یہ دن لکھا جائے گا شکشہ کے اوپر ہمچل پردیش میں کوئی ویکتی چرچہ کرنے آئے انہوں نے کھولے منج سے للکارا دونوں بڑی راجنطیق پارٹیوں کو کی تم نے ہمچل پردیش کا جو آج تک حال کیا ہے وہ کیسا حال ہے اور اس کے بیچ آپ کو ویاکھیان کیا اب میں آئی ڈی بنداری جی پورو ڈی جی پی جی کو منج پہ کہوں گا کہ وہ دو شبد دھنیواد کے ماننیے اپنوکہ منتری جی کے شان میں کہیں دوستو آج کا دن بہت اتحاسک دن ہے ہمچل پردیش کے لیے اور پورے دیش کے لیے کہ کم سے کم چناب سے پہلے کسی پارٹی نے ایجوکیشن پہ اپنی نیتنیاں رکھی اور اسے پہلے ایجوکیشن پہ چناب لڑنے کی گوشنا کی یہ آپ پریاس کر رہے ہیں ڈلی میں آپ نے دیکھا کیسے ایجوکیشن کو صدارہ ہمچل کا بھی نمبر آنے والا ہے جپان کیوں آگے ہے انڈیا کیوں پیچھے ہے امریکہ کیوں آگے ہے یورپ کیوں آگے ہے کیونکہ ان کی ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے میں آپ آپ کی طرف سے اپنی طرف سے اور پورے ہمچل پردیش کی طرف سے ہمارے آدھر نہیں ہے منیش سودیا جی ڈیپٹی چیئر منیسٹر ڈیلی کا دھنیباد کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سنباد شروع کیا اور ہمچل کو یہ نئی ڈیریکشن دے گا اور آپ سب ہی عام آدمی پارٹی کی ساہتہ کریں گے جس سے کہ ہمچل کا ببیشیہ صدر سکے دھنیباد بہت بہت دھنیباد اب آپ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ عدیتی گھن تھے ہم سب سے اگرہ کروڑا کہ آپ کے لئے چائے اور سنو